جی تو دوستہ اس ویڈیو میں ہم ڈی جی سکیلز ایس ایو کی فرسٹ ایکسرسائز کو سولو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈی جی سکیلز کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈی جی سکیلز کی ویب سائٹ سے جو کہ ہمارے ٹاسک ہوں گے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں اسے اوپن کر رہا ہوں تو ان کو آپ نے انسٹرکشنز کو لازمی اور غور سے پڑھ لینا ہے جو ٹاسک ہیں انہیں آپ نے کمز کم تین مرتبہ لازمی پڑھیں کہ کیا انہوں نے پوچھا ہے کیا ہم نے کرنا ہے تو ہم ٹاسک کو پڑھ لیتے ہیں کہ کیا وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو میں آپ کو نیچے آپ نے سکرولڈون کر لینا ہے لرننگ آؤٹکمز آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر یہاں پر پرابلم سٹیٹ میں ہے اسے آپ نے لازمی پڑھنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے ٹاسک ہمارے پاس ہے اوپن دی گوگل کیورڈ پلینر ٹول بائی ویسٹنگ ہمیں لنک کو انہوں نے دیا گیا ہے اسے ہم نے جسٹ اوپن کرنا ہے اور پھر اپنا کام کرنا ہے پھر نیچے ہے کلک اون ڈسکور نیو کیورڈز رائٹ بیوٹی ٹیپس تو ہم نے نیو کیورڈز کو ڈسکور کرنا ہے بیوٹی ٹیپس کا کیورڈ ہم نے ایڈ کرنا ہے تو جو رزلٹ آئے گا اس کا سکرین شوٹ ہم نے پروائیڈ کرنا ہے تو لنک کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر گوگل ایڈز کا اکاؤنٹ ہے اسے آپ نے کیسے کرنا ہے اس پر ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک مجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ نے گوگل ایڈز کا اکاؤنٹ کرنا ہے اگر آپ نے پہلے ہی بنایا ہوئے تو آپ جسٹ سائن ان کر لیں گے اگر کیسے بنانا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے اور سائن ان کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا لی اوٹ اوپن ہو جائے گا جو کہ گوگل ایڈز کا لی اوٹ ہے یہاں پر ہم نے جسٹ کیورڈز پلینر پر کلک کرنا ہے یہاں اوپر آپ کو ٹولز اینڈ سیٹنز کا اوپشن ملے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے نیچے آپ کو کیورڈ پلینر کا اوپشن ملے گا اس پر کلک کر کے ہم نے اپنا کیورڈ ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکور نیو کیورڈز کا اوپشن آ جائے گا تو ہم نے اپنا کیورڈ جو انہوں نے ہماری ٹاسک میں بتایا ہے وہ ایڈ کرنا ہے بیوٹی ٹیپس کا تو اس کے مطلق ہم نے کیورڈز ایڈ کرنے ہیں تو یہاں پر آپ تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا تو دوستہ ڈی جی سکلز کی مزید ویڈیوز کے لیے قویز کے سلوشن کے لیے اور ایکسرسائز کے سلوشن کے لیے میرے چینل کو کانلی سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنا کیورڈ پلینر دیکھنا ہے تو جسٹ ہم نے ڈسکور نیو کیورڈز پر کلک کریں گے تو جو کیورڈ انہوں نے تاسک میں بتایا وہ ہم نے ایڈ کر رہنا ہے اور جو رزلٹ آئے گا اس کا جسٹ ہم نے سکرین شوٹ لے لینا ہے اور اس سے سیو کر لینا ہے پھر ہم نے ایم ایس ورڈ میں جیسے سٹیٹمنٹ لکھنی ہے اس کے نیچے صرف سکرین شوٹ ایڈ کر دینا ہے اور ہمارا تاسک ون کمپلیٹ ہو جائے گا یہ میں بیوٹی ٹپس کر رہا ہوں اس پر ہم سرچ کریں گے جو ہمارے پاس کیورڈز نیو آئیں گے جو رزلٹ آئے گا جسٹ اس کا سکرین شوٹ آپ نے لے لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے صرف سامنے رزلٹ آ چکا ہے تو ہم نے جسٹ اس کا سکرین شوٹ لینا ہے یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہے کلک کون ڈسکور نیو کیورڈ بیوٹی ٹپس ایڈ کرنا ہے جو رزلٹ آئے گا اس کا آپ نے سکرین شوٹ لے لینا ہے یہاں پر میں سکرین شوٹ لے رہا ہوں سکرین شوٹ آپ سمپل لے سکتے ہیں آپ ممبائل پر بھی اسے کر سکتے ہیں گوگل آرز کا آنکونٹ آپ ممبائل پر بھی بنا سکتے ہیں ممبائل پر بھی اسے آپ سولف کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کا سکرین شوٹ لے لیتا ہوں دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکر کر لیں آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی میرا چینل چلے گا اور میں آپ کی بدد کے لیے آپ کو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا تو یہاں پر میں سکرین شوٹ اس کا لے لیتا ہوں اسے سیو کر لوں گا اور بعد میں امیس ورڈ ایب میں اسے ایڈ کر کے اپنا ٹاسک ون کمپلیٹ کر لوں گا تو جیسا کہ یہ میں نے سیو کر لیا اس کے بعد جو ٹاسک ٹو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا پوچھا ہم سے تو یہاں پر ہم آ جائیں گے اپنے سٹیٹمرٹ پر ٹاسک پر تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم سے کیا پوچھا انہوں نے فرام دی رزلٹ آف ٹاسک ون کلک کون دی ایڈ فیلٹر ہم نے ایڈ فیلٹر پر کلک کرنا ہے کمپیڈیشن لو کا اوپشن سلیکٹ کرنا ہے اور اس کا سکرین شوٹ پروائیڈ کر دینا ہے یہ جو ٹاسک ون کا ہم نے کیا اس کا جسٹ فیلٹر پر آپ نے کلک کرنا ہے میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے اور آپ نے کمپیڈیشن لو رکھنا ہے اور جسٹ اس کا سکرین شوٹ لے کر سیو کر لینا ہے اسے ایم میس ورڈ میں اپلائی کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو اوپر ایڈ فیلٹر کا اوپشن مر رہا ہے یہ بلکل سائیڈ پر ہے رائٹ سائیڈ پر اوپر تو یہاں پر ہم نے جسٹ ایڈ فیلٹر پر کلک کر کے تو جو انہوں نے کہا ہے کمپیڈیشن لو کلک کر دینا ہے یہ ایڈ فیلٹر پر کلک کیا ہے نیچے آپ کو کمپیڈیشن مر رہا ہے کمپیڈیشن پر کلک کر کے تو یہاں پر لو پر کلک کر کے آپ نے اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس کا جسٹ ہم نے سکرین شوٹ لینا ہے اور اسے سیو کر لینا ہے سیو کر کے ایم میس ورڈ میں اسے ہم نے ایڈ کر دینا ہے کیونکہ ہم ایم میس ورڈ میں ہی ڈوکس فائل میں ہی اسے سب میٹ کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ٹاسک ٹو بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے جس سکرین شوٹ لینا وہ ہم لے لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے سکرین شوٹ لے لیا اور اسے سیو کر لیا ہے تو اسی طرح آپ نے سیو کر لینا ہے اس کے بعد ہم تھرڈ ٹاسک پر آ جاتے ہیں تھرڈ ٹاسک میں انہوں نے ہم سے کیا پوچھا ہے تو یہاں پر تھرڈ ٹاسک ہے اپلائے کنٹین کیورڈ تو سکین کیورڈ ہم نے اپلائے کرنا ہے اور اس کا سکرین شوٹ پروائیڈ کر دینا ہے جس ٹو ایسے ہی رہنا یہاں پر ہم نے ایڈ کر دینا ہے کنٹین کیورڈ تو یہاں پر ایڈ فلٹر پر کلک کر کے ہم کیورڈ پر جائیں گے کیورڈ پر جا کر کنٹین میں ہم لکھیں گے یہاں پر کنٹین میں آپ نے جانا ہے کنٹین میں جا کر کے ویلیو پر آپ جائیں گے تو یہاں پر ہم نے کیورڈ دیا ہے سکین کیئر کا کیورڈ یہاں پر ایڈ کریں گے اور جو رزلٹ آئے گا اس کا ہم نے سکرین شوٹ ایڈ کر دینا ہے تو یہ یہاں پر ہم لکھ دیں گے سکین کیئر تو یہاں پر آپ نے جسٹی سے کر دینا ہے اپلائی تو یہاں پر جو رزلٹ آ چکا ہے اس کا ہم نے جسٹ لینا ہے سکرین شوٹ اور اپنیا ٹاسک 3 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس ایم ایس ورڈ میں ہم ایڈ کر دیں گے اور سبمیٹ کر دیں گے یہاں پر میں اس کا سکرین شوٹ لے رہا ہوں دوستو یہاں پر میں اس کا سکرین شوٹ لے لیا اور اسے extensive کر لیا ہے اسی طرح آپ نے اسے save کر لینا ہے تو دوستو ہمارا لاسٹ کام جو رہ گئے ہم نے MS Word میں اس solution کو تیار کرنے ہے تو جسٹ آپ نے جو ڈی جسکلز کی اسٹیٹمنٹ ہے اسے آپ نے selecting کر کے Carryup کر لینا ہے اور وہاں پر کے روز پہ جا کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے جسٹ ہم نے Exclus mã ایڈ کرنے ہیں تو میں آپ کو بتا تھا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے اسے کوپی کر کے تو یہاں پر آپ نے اسے جسٹ کر لینا ہے پیسٹ ایسٹیز پیسٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ٹاسک بتائے گئے ہیں انہوں نے انہیں سلیکٹ کرنا ہے کوپی کرنا ہے تو اسے ایسٹیز پیسٹ کر دینا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں یہاں پر سٹیٹمنٹ پر تو وہاں پر ہم اسے جسٹ کوپی کریں گے تو یہاں پر آپ نے آ جانا ہے سکرول اون کرنا ہے تو جسٹ ہم نے جو task 1 ہے اس سے کوپی کر لینا ہے اسے آپ نے select کر لینا ہے تو یہاں پر اسے totally select کر لینا ہے select کر کے کوپی کر کے تو وہاں پر canvas پہ جا کے ہم نے اسے کر دینا ہے paste paste کرنے کے بعد جہاں ہم نے screen shoot save کیا ہے آپ نے انہیں save کر لینا one two three numbers دے کر تو اسی مطابق آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ نے دیان رکھنا ہے آپ نے اوپر نیچے نا کر دیں task 2 الارہ screen shoot task 1 میں مت ایڈ کر دیجئے گا تو یہاں پر ہم نے task 1 جو ہے اس کا screenshot آپ نے provide کرنا ہے تو جو اب ہم نے save کی ہوں گے تو یہاں پر میں نے save کی ہوئے ہیں تو ایسے ہی میں یہ دیکھیں میں نے different name سے save کی ہوئے ہیں ایسے ہی آپ نے save کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے provide کر دینا ہے تو یہاں پر اسے آپ add کریں اسے آپ resize بھی کر سکتے ہیں تو ہمارا task 1 ہو چکا ہے complete اسی طرح ہم نے task 2 کو وہاں سے copy کرنا ہے statement سے تو یہاں پر لاکر paste کر کے تو سکرین شوٹ آئے کر دینا ہے تو یہاں پر میں task 2 کو کر رہا ہوں copy اسے task 2 کو copy کر کے آپ نے canvas پر جا کے paste کر دینا ہے اور وہاں پر آپ نے screen shoot کر دینا ہے provide جو ہم نے save کیا ہوا ہے تو یہاں پر میں task 2 کا بھی screen shoot add کر دیا ہے اسی طرح ہم task 3 کا کریں گے اس کا copy کر کے paste کر کے تو ہم screen shoot add کر دیں گے اسی طرح آپ نے کر لینا ہے تو یہاں پر میں task 3 کا statement کو copy کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے وہاں پر paste کر کے done کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر ہمارا task 3 بھی complete ہو چکا ہے جسٹ اسے آپ نے save کر لینا ہے اپنی files میں یہ دیکھیں ہمارا task 1 task 2 اور task 3 کے screen shoot ہم نے provide کر دی ہیں جسٹ یہ docs file میں ہمارے پاس save ہو جائے گی آپ نے اسے save کر لینا ہے save کرنے کے بعد digi skills کی website پر login کر کے یا digi skills کی app میں آپ جا کر submit پر جا کے سے submit کر دیں گے تو کیسے submit کرنا ہے تو یہاں پر آپ آ جائیں گے submit پر click کریں گے جو sco کی ہے وہاں پر submit کر کے تو یہاں پر آپ کے پاس option آئے گا choose file کا choose file میں آپ کریں گے جہاں پر آپ نے save کر رکھی ہے وہاں سے آپ select کر کے دیان سے دیکھنا ہے کہ docs file میں ہے کیونکہ docs file میں ہی آپ کی یہ acceptable ہے یہاں پر جہاں پر میں نے save کر رکھی ہے وہاں پر اسے آپ یہ دیکھیں ہے seo exercise 1 میں نے save کر رکھی ہے اسے یہاں پر آپ submit کر دیں گے اور یہ successful ہو جائے گی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو currently like لازمی کیجئے اور میرے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ جید ویڈیو ساتھ تک پہنچتی رہیں